اچھا آج مجھے تم لوگ کو میسیجز کمپین اور لیڈ کمپین سے سٹارٹ کر رہا تھا بٹ اس سے پہلے ایک ٹوپک میں کل اسٹے سکپ کیا تھا کہ وہ ہمارے فلو کو خراب کر دیتا ہوں آج میں اس ٹوپک سمجھا دیتا ہوں دورٹ ٹرمز ہمارے پاس اجوز ہوتی ہیں کمپین بجٹ اپٹیمائزیشن یا اس کو ہم بولتے ہیں سی بیو اور ایڈ سیٹ بجٹ اپٹیمائزیشن یا ای بیو آپ میں چیکھی ہوگا جب بھی میں بجٹ ازائن کرتا ہوں یہاں پہ کیمپین آن کرتا ہوں یہاں پہ میں اس کو بجٹ دے دیتا ہوتا ہوں ٹھیک ہے نا ایک کیمپین کو ہم بجٹ دیتے ہیں تو میں یہاں کچھ اس کا ڈوپلیکیٹس بناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اب یہاں دیکھیں اس کیمپین کو ہمارے پاس چار ایڈ سیٹ ہے ٹھیک ہے اور بجٹ لٹ سے میں تھوڑا جہاں سے ڈراغ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہماری کیمپین آگئی ٹھیک ہے اور یہ اس کے اندر ہمارے پاس چار ایڈ سیٹ آگئے بجٹ جو ہم نے دیا اس کو وہ لیٹ سے میں دے دیتا ہوں اس کو فورٹی فورٹی ڈالر کا بجٹ میں اس کو دے دیا ٹھیک ہے اب اس میں سے اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو فورٹی ڈالر کا اس کو بجٹ ہے جو فورٹی ڈالر کا اس کو بجٹ ملا ہوئے نا یہ خود ہی ڈسٹریبیوٹ کرے گا فیس بک اس کیمپین کے ایڈ سیٹ کو پرفارمنس ان کی دیکھے گا جہاں پہ اس کو ٹھیک لگے گا وہاں پہ وزر میں بھی اب ایڈ ایڈ آف تڑے ایسا ہو سکتا ہے ہمارے پاس کے اٹھارہ روپے اس نے خرچ کر دیئے دو اس نے خرچ کر دیئے دس اس نے خرچ کر دیئے دس اس نے خرچ کر دیئے تو یہاں پہ اے آئی کا رول ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی ہر ایک ایڈ سیٹ کو اس کے حساب سے اس کی آڈینس کے حساب سے پرفارمنس کے حساب سے آٹومیٹکلی بجٹ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے تو بجٹ ہم نے کہاں پہ سیلیکٹ کیا تھا کیمپین میں سیلیکٹ کیا ہے مطبق کیمپین لیول پہ سیلیکٹ کیا ہے نا کیمپین یہ دیکھیں کیمپین لیول ہے یہ کیمپین ہے نا ہمارے پاس یہ تو میں نے آپ کو سجھا ہے یہ کیمپینز ہیں یہ ایڈ سیٹ ہیں تو کیمپین پہ ہم نے فورٹی روپیز کلٹ سے ہم نے بجٹ سیلیکٹ کیا تھا اور وہ آٹومیٹکلی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے پھر اے آئی کا رول یہاں تھا یہ نئی چیزیں پہلے یہ نہیں ہوتی تھی جب پرانے وقتوں میں ہم کرتے تھے پہلے ٹائم میں کیا ہوت ہوتا تھا اس کو وہ یہ کیمپین بجٹ اپٹیمیزیشن آگئی صحیح اب دوسرا جو کنسپٹ ہے وہ ہے ایڈ سیٹ بجٹ اپٹیمیزیشن یا اے بیو تو ایڈ سیٹ بجٹ اپٹیمیزیشن میں کیا ہوتا ہے سیم یہی یہی چیزیں وہ ہاں پہ بھی کہ یہ ہمارے پاس کیمپین آگئی ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس چار ایڈ سیٹ آگئے اس کا کلر چینج کر رہتے ہیں گرین میں تو یہاں جب ایڈ سیٹ بجٹ اپٹیمیزیشن آتی ہے نا یہاں پہ ہم کیمپین میں بجٹ نہیں لگاتے ہم یہاں ایڈ سیٹ کو بجٹ ازین کرتے ہیں اور جتنا ہم ازین کریں گے وہ ایڈ سیٹ اتنے ہی خرچ کرے گا فار ایزامپل اس کو بھی میں دس 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 روپے میں سب کو دیتا ہوں دس اس کو دیا دس اس کو دیا کیمپین لیول پہ ہم نے کوئی بھی بجٹ کا کچھ ٹچنگ ہم نے نہیں کرنی ایڈ سیٹ لیول پہ بجٹ کی سیلیکشن ہو رہی ہوتی ہے یہ دو کنسپٹس پہ سمجھ آگئی آیا یا تو آپ ای بیو کریں گے یا آپ سی بیو کریں گے ان دونے میں سے آپ کو ایک میتھڈ یوز کرنا ہوگا ہر کیمپین کے لیے ٹھیک ہے میں کر کے بتاتا ہوں ابھی تک آپ کو نا ہمیشہ میں کیمپین بجٹ بتاتا رہا ہوں کہ یہاں پہ میں کیمپین پہ بجٹ لگا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ باہر کیسے نظر آتا ہے یہ کیمپین میں نے چوز کی ہوئی ہے نا کیمپین اب کیمپین کے آگے دیکھیں کیا ہے فورٹی ڈالر کا بجٹ ہے میں یہاں سے اس کو چینج اگرہ کرتا رہوں گا اگر میں ایڈ سیٹ پہ آتا ہوں یہ ایڈ سیٹ آگئے ایڈ سیٹ پہ دیکھیں یہاں پہ بجٹ نام کو کچھ چیز بھی نہیں ہے اب میں اس کو سوچ کرتا ہوں سی بیو سے ای بیو میں یہاں پہ کیمپین بجٹ اپٹیمیزیشن ہے اس کو اگر ہم یہاں آف فورٹیمیزیشن ہو چکا ہے میں دوسری کوئی کیمپین دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی کار آئی جی یہ campaign open کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کتنے ایڈ سیٹ ہیں دو ایڈ سیٹ ہیں ایک یہ ہے ایک یہ campaign budget optimization off ہے اگر ہم اب ایڈ سیٹ اگر open کریں گا نا اس کے اندر یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمیں ایڈ سیٹ کے اندر budget نظر آ رہا ہے اگر ہم campaign پہ budget on کر دیتے ہیں پھر ہمیں ایڈ سیٹ پہ budget نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اس campaign یہ والی campaign تھی یہاں پہ دیکھیں budget کچھ بھی نہیں campaign level پہ یہ campaign level آ گئے campaign level پہ کوئی بھی budget نہیں ہے اگر میں اس کے ایڈ سیٹ پہ جاتا ہوں یہ drafts کو آپ ignore کریں ٹھیک ہے میں drafts نظر آتا ہوں تاکہ آپ کو confuse نہ کریں یہ campaign تھی ہماری یہ car ag campaign ہے اس کو میں open دیکھیں اس کے ایڈ سیٹ پہ گر ہم آتے ہیں اب دیکھیں ایڈ سیٹ لیول پہ ہمیں budget نظر آنا شروع ہو گیا ہے ہر ایک ایڈ سیٹ کو حمالہ کے لگے budget دے رہے ہیں so بس یہی ایک main difference ہے a b o اور c b o کا جب بڑی campaign مطلب آپ دونوں میں سے کہاں پہ کون سا use کرنا ہے یہ بھی subjective چیز ہے نا اگر آپ ایک let's say آپ ایک testing کر رہے ہیں چار different audiences آپ نے چار ایڈ سیٹس کے اندر لگائیں ہیں جس میں پاس دو ہی ایڈ سیٹ ہے نا for example اگر آپ چار ایڈ سیٹ لگا رہے ہیں دس ایڈ سیٹ لگا رہے ہیں آپ ایک equal testing کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایڈ دس audiences آپ نے use کیا آپ چاہتے ہیں کہ دو دنوں بعد مجھے بھی یہ پتہ چلے کہ ان دس میں سے کون سی audience best perform کر رہے ہیں تو آپ پھر کیا کریں گے سب کو equal budget دیں گے سب کو دس 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 کر دیں گے یا پانچ مانے دو دو جتنے بھی دیں سب equal budget optimize equal budget کھائیں گی نا تو at the end of the day جب آپ results دیکھیں گے تو وہ تھوڑے سے انصاف کرنے والے results ہوں گے کیونکہ سب نے ایک طرح کا budget spend کیا ہے اور ہم اب جو results دیکھ رہے ہیں وہ same ad spend کا دیکھ رہے ہیں اگر آپ دس ad set بنائیں اور اس کے پیچھے آپ cb1 کر دیں اگر campaign budget optimization لگائیں گے تو کوئی ad set دس dollar کھائے گا کوئی پانچ کھائے گا کوئی دو کھائے گا کوئی پانچ تین کھائے گا ہر ایک نے الگ الگ ad spend کیا ہوئے تو جب ہر ایک الگ الگ ad spend کرے گا جو آپ کو results ملیں گے اس سے آپ ایک انصاف والا judgment نہیں کر سکتے ایک منصفانہ فیصلے نہیں کر سکتے کہ یار کس کی performance زیادہ اچھی ہونی ہے کیونکہ ہر ایک نیلگ الگ بجٹ کھائے یہ جسٹ ایک case scenario ہے باقی آپ مطلب اس طرح سمجھ لیں کہ brush اور canvas آپ کو مل کے آپ جس طرح مرضی paint کریں اس کو اور پھر بھی اگر آپ بہت زیادہ confuse ہو رہی نہیں سمجھ جاری یار میں نے کون سا کرنا ہے کون سا کرنا ہے تو آپ دونوں کر لیں cb1 بھی apply کریں پہلے ایک دو دن cb1 چلیں پھر ایک دو دن آپ abo چلائیں دیکھیں آپ کو کون سا میں سے اچھے results مل رہے ہیں کون سا میں سے آپ کو اچھا data مل رہے تو آپ اس کو لے کے آگے چلیں پہلے ہمارے پاس abo ہی ہوتا تھا just abo ہوتا تھا ہم headset پہ ہی لگاتے تھے budgets لیکن اب cb1 بھی جب آیا ہے جب سے کافی time ہو گئے اس کے آنے کے یہ facebook نہیں اس کی لگایا تھا نا کہ دیکھیں میں نے آپ سوستن کھا تھا کہ یہ جتنی بھی advertising platforms یہ ai کی طرف جا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ artificial intelligence کو use کر رہے ہیں automation لاتے جا رہے ہیں دن با دن تو campaign budget optimization میں یہ تھا کہ بس جاری ہو گیا ایک ہی جگہ پہ آپ نے budget select کیا اور باقی آپ کو headset level پہ کھپنی کی ضرورت نہیں کہ ایک ایک headset کام پا کے جاگے budget چیک کرتا جائیں نہیں بس ایک campaign کو budget دیا آپ کا کام آسان نیچے facebook جانے اس کی ai جانے ہر ایک کو خود ہی budget دے گی اور فائدہ اس کے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جہاں پہ اچھے results ملیں گے وہاں پہ automatically بجٹ زیادہ لگے جہاں اچھے results نہیں مل رہے وہاں automatically بجٹ کم لگے گا یہ مائک اگر اچھا لگ دوسرا فائدہ اچھا پہ پہ ایک بجٹ لگا دیتے سب پہ پھر اگلے دن ہم دیکھتے کس کا performance کیسی ہے کس کی performance کیسی ہے تو پھر ہم جس کی performance ہوتی وہاں پہ بجٹ زیادہ کرتے جس کی کم پر بجٹ کم کرتے مینولی کرنا پڑتا تھا لیکن c و میں یہ ہے کہ فیس بک خود ہی یہ سارا manage کر لیتے جہاں پہ زیادہ لگانے وہاں پہ کم لگانے اچھا آتھر آپ نے کہ کیسی کیسی بتا رہی باقی اس کو آپ unlimited combinations میں use کر سکتے ہیں جس یہ ٹول ہے نا تو آپ اس کو کہیں بھی use کریں اپنے مرضی کے حساب تو خوش وجہات میں آپ کو بتا بھی دیں کہ یہ clear ہو گیا اب cbio cbio اور abo کو ایک ساتھ ٹیسٹ کرنا چاہیے نہیں اگر آپ سیم چلا رہے ہیں اور اس کو پر ایک ساتھ نہیں چلانا چاہیے آپ اگر دونوں میں سے ایک دیسائی کرنا ہے تو پھر آپ ایسا کریں دو دن یا اٹھالیس گھنٹے کم ایک دیں ایک اور میں اس کا یوز کیس آپ کو بتا دیتا ہوں بہت سارے یوز کیس اس کے ہو سکتے ہیں اب ایک اور اس کا جنرل سا ایک آسان سا یوز کیس یہ ہے ایک دونوں کو اٹھا کس طرح میں یوز کرتا ہوں ایک ہی پروڈک ایڈ سی میں کیا کرتا ہوں پہلے ایک بنائی جی کیمپین بنائی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ ایڈ سیٹس میں نے بنا دی باقی لینے میں نہیں لگا تھا بس آپ سمجھ لگ یہ سارے اس کے ایڈ سیٹ ہیں ٹھیک ہے یہاں میں نے اپلائی بجٹ دیا جی آ پانچ 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 سب دیا ٹھیک ہو گیا اب ہوا گئے کہ مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے آپ پر سیلز دیکھ رہے ہیں ایسے آسانی سے سیلز آتی نہیں ہے بیسے بہر آل ایک تیوریٹی میں آپ کو ایک 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 یہاں پانچ کے اندر کون سیل لاکے نہیں دیتا آپ کچھ ٹائم بعد آپ نے دو دن بعد یا ایک دن بعد جو بھی ٹائم فریم آپ نے دیا ٹیسٹنگ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار ان چار نے تو مجھے کوئی بھی سیل لاکے نہیں دی اب ہمارے پاس کون سی بج پیچھے ہمارے پاس یہ چار رہے گئے ٹھیک ہے یہ رہے گی یہ رہے گی یہ رہے گی یہ رہے گی آپ نے کیا کرنا ہے ان چار کا بنا دینا ہے ڈوپلیکیٹ صحیح اس کا ڈوپلیکیٹ بن گیا یہ سارے ڈوپلیکیٹ بن گئے چار اور ان کو ڈال دینا ہے ایک نیو کیمپین کے اندر ٹھیک ہے نیو کیمپین آگئی اب یہ اوپر اس کا قصہ ختم ایک نیو کیمپین آگئی اور جہاں سے چار ونر ہمیں ملے تھے وہ آگے یہاں پہ اب یہاں پہ آپ کیا کریں سر کہ یہاں پہ نا آپ سی بیو لگا دیں یہ تو ونر ہے نا یہ اچھے ہیں سارے ریزلٹس دینے والے ہیں اب جب سی بیو لگا کے اس کے اوپر چالیس ڈالر کا بجٹ لگا دیں پڑھ دے گا اب فیس بک جانے اس کا کام جانے آپ کو ونر تو آپ پالیٹی مل چکے ہوئے نا اب چاہے فیس بک اس پہ دس لگاتا ہے اس پہ پانچ لگاتا ہے اس پہ پچیس لگاتا ہے اس پہ زیرو لگاتا ہے فیس بک کے مرضی لیکن ریزلٹس تو سب دیتے نا تو جو اچھے پرفارمیس کرے کے جیدہ اچھے ریزلٹ دے گا فیس بک اس کو اور کچھ اپٹیمیزیشن یہاں پہلے سٹیپ میں اپنے مینویلی ٹیسٹنگ کر کے جو ہے وہ آپ کی اور بھی کم ہو جائے کیونکہ فیس بک اچھی جگہ پہ دی سپن کرے گا ٹھیک ہے نا یہ ایک یوز اس طرح آپ اس کو unlimited جو ہے کمبینیشن سٹیٹی جو اس کو اس کو سکتے ہیں اوز اوسامہ اس کا آنسر نہیں میرے پاس کہ دو نو بس اب آپ کس طرح اس کو یوز کرتے ہیں وہ آپ تک ہے سر پلیز اگزامپل دے دیں اثر آپ اگزامپل نے آپ کو کلیئر کر دیا یہ جسٹ ایک اگزامپل تھی کیونکہ فیس بک آپ جب اٹوٹائزنگ کر رہے تھا ہم ہمیشہ ہر بزنس کے لیے ہر پرڈکٹ کے بناتے ہیں کہ میں کس طرح سے چلوں گا تو یہ بزٹ سٹریٹیجی کیا رکھنی ہے کیمپین اوبجیکٹیو کیا رکھنے ہیں تو یہ آپ پہلے سے ہی دیفائن کر دیں گے کچھ نہ کچھ اور پھر وہ ان پر کام کریں گے ان میں سے چیز نہیں ٹھیک سے چلتی نہیں کام اگزامپل میں نے دے رہی باقی آپ جس طرح سے آپ کو یوز کرنے ہے اس کو یوز کریں آگے چلتے ہیں جی نیکس ٹاپک پہ اچھے یہ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ کسی کوئی کوسٹن ہوا کہ سر آپ پہلے سے ہی آرٹ کی آرٹ پہ سی بیو لگا دیتے ٹھیک ہے اگر آٹھ کی آٹھ پہ میں سی بیو لگا دیتا تو کوئی پانچ لیتا کوئی دو لیتا کوئی زیرو لیتا کوئی چھے لیتا الگ الگ بجٹ سب سپینڈ کرتے تو مطلب وہ مزہ نہیں آتا مجھے اتنا بھی تو ہم اے آئی پہ ریلائی نہیں کر سکتے آٹھ کے اوپر میں سی بیو لگا دوں تو مطلب وہ ٹیسٹنگ کو میں نے آٹھ کے بجائے میں نے اے آئی جو لگائی چار پہ لگائی ہے تاکہ وہ چار کا تو مجھے ابھی کنفرم پاتا ہے کہ یہ ریزلٹس نہیں لیں گی تو ان کو ہم نے خود اس لیے ہٹا دی میں بھی جب ہم اس کو پر سی بیو چلاتے تو سی بیو میں یہ ہو سکتا تھا نا کہ وہ ان چاہ اس روپے لگا دیتا اور یہ سیلز لے کیا لیکن اس روپے بھی تو لگائیں وہ چیز ہم نہ دیکھتے تو اس وجہ سے ہمیں شورو سے ہی پتا چل گئے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے پانچ روپے میں یہ والے سیلز نہیں لکھ دی رہے تو بس ان کو کٹ آو اچھے جی اب آتے ہیں پہلے میسیجز والی سمجھا دیتا ہوں پینٹینیو یہاں تو اب مجھے لگتا ہے مجھے کرنے زیادہ ضرورت نہیں چلیں جی سی بیو ہی یہاں پیان کرتے ہیں بیست آدھر کی اب یہ آپ کو میسیج کہاں پہ چاہیے میسینجر پہ چاہیے ویڈسیپ پہ چاہیے انسٹرگرام ڈائیکٹ پہ چاہیے میں صرف میسینجر کے سکھاتا ہوں باقی دو آپ خود اس کو آسائیمنٹ کنسیڈر کریں کچھ بھی وہ والے جو ہیں خود ہی اب ویڈسیپ والے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ویڈسیپ بزنس ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ ہوتا کیسے میں اس کے میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں باقی کرنا آپ نے خود دے ویڈسیپ اکاؤنٹ کنیکٹ کھونے پر چلیں وہ پیج لوڈ ہو تو جیسے ہی آپ فیس بک آئے تو پھر یہ طریقہ ہے سیٹنگ کے اندر آئیں پیج اور یہ دیکھیں جی ویڈسیپ آپ شنی سیٹنگ کے اندر ویڈسیپ میں یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ اپنا ویڈسیپ کنیکٹ کر دیں یہ جو ویڈسیپ آپ کہیں نا ویڈسیپ بزنس ہونا چاہیے ویڈسیپ جائے گا اور یہ نظر کیسے آئے گا اس طرح سے دیکھیں ویڈسیپ لکھا آ رہے تو اگلہ بدہ آپ کو دریکٹ ویڈسیپ کرے گا دوسرا آپ ہمارے پاس سے نہیں یہ انسٹاگرام ڈیریکٹ کا انسٹاگرام ڈیریکٹ یہ ہے یہ صرف انسٹاگرام پہ شو ہوتا ہے دیکھیں سینڈ میسج تاکہ آپ کو انسٹاگرام کے ان بوکس مگر میسجز چاہیں تو یہاں سے ہوگا ٹھیک ہے وہ انسٹاگرام ڈیریکٹ کا یامت ہے ہم میسنجر پہ جا کے اپنے ساری تفصیل بتاتا ہم میسنجر یہ ہے کہ فیس بک میسنجر کے اندر آپ کو میسجز چاہیں یہاں سیم آگے جی آڈینس یہاں پہ بھی سیم یا پلیسمنٹ بھی سیم اپٹیمیزشن فائریٹ ڈیلیوری آپ کس چیز کے لئے اپٹیمیز کرنے چاہ رہے ہیں لیڈس کے لئے لنک لکس کے لئے یا یہ کنورجن نہیں غور سے پڑھنا ہے یہ کنور سیشن آپ کنور سیشن زیادہ سے زیادہ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک دیفائل چھوٹی لیڈس وغیرے کی یہ لگ کم پہ نے تو ٹریفک لنک لکس کے لیڈس کے لیڈس کے لئے ہمارے پاس لیڈ والی اوبجیکٹ ہے تو ہم وہی جوز کریں گے یہاں پہ ان کو جوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کنور سیشن کیا پھر ایڈ پہ آئے یہاں پہ یہاں پہ یہ بھی سیم آگیا انسٹاگرام اکاؤنٹ سیلیکٹ کرو فیس بک پیج سیلیکٹ کرو سنگل امیج ہے کہہ اس میں نے آپ کو سمجھا دی تھے کیا ہوتے سنگل امیج ہم نے سیلیکٹ کیا یہ فوٹو میں نے چوز کر دیا پرائیمری ٹیکس کے بھی آپ بھی نا یوز کریں انلیس آپ کوئی سپیسیفک نیڈ ہو یا ہاں یہاں یہ چیز اس کے اندر میسیج میسیج ٹیمپلیٹ آپ نے کوئی سی یوز کرنی ہے ایک تو ہمارے پر سٹارٹ کا انورسیشن جنریٹ لیڈز اور ایڈوانس سٹارٹ کا انورسیشن کیا ہے چلنج ایک ٹھیک تو جیسے یہ یہ میسیج سینڈ میسیج کو آپشن آرہا ہے اس پہ جب بندہ کلک کرے گا سینڈ میسیج پہ یہ اس طرح یہ چیز اوپن ہو جائے گی اس کے سامنے خود ہی اوپر آپ کے پیج کا نام آئے گا ساتھ یہ چیز لکھے گا اور یہ چیز آپ یہاں سے ایڈٹ کر سکتے ہیں کہ السلام جسے کہتے ہیں خیر یہ دو باتیں وہ دو الگ الگ میسیج میں پوچھتے ہوتے ہیں ٹائمز آگر نہیں جیس فار ایکزمپل یہ پہلی اوپر ہو جو چیز ہے آپ یہاں سے سٹیوز کر سکتے ہیں پھر آگے ہے کسٹومر ایکشنز یہ جو ایف ایکیوز آپ کو پتا ہوتے ہیں جسے جیسے بزنس کی نیڈ ہے مرضی سے یہاں پہ اپنے کوسٹنز ڈالنے اب میں مجھ سے نہ پوچھے گا کہ ہر ایک بزنس کا نیڈ ہوتی ہے ایک دو تین تو ہم نے یہاں پہ ڈالے ہوئے جتنے بھی کرنے ہیں وہ کر لیں باقی اور بھی ڈالنے ہیں تو یہاں پہ ایڈ سیٹ اپ بہت بہت بن جائے گا ٹھیک ہے اس کو میں فار اگزمپل نام دیتا ہوں سیون فنش کر دی ہوں یا دیکھیں ٹیسٹ ون نام کی ٹیمپلیٹ ابھی میری چل رہی ہے ٹھیک ہے مارے پاس باقی ہیں فار اگزمپل آٹومیٹڈ چیٹ نام کے کو ٹیمپلیٹ میرے یوز اگزسٹنگ جب فیوچر میں آپ آئیں گے پھر آپ کے پاس دو اپشن ہوگی کریئٹ نیو کریئٹ نیو میں پھر وہی ایڈیٹ میں جائیں اپنی مرضی سے نئی ایک ٹیمپلیٹ کریئٹ کر دیں فیوچر کیمپلیٹ کے بات کرو اگر آپ مختلف بنائی مختلف ٹائمز میں تیسٹ ٹیمپلیٹ کا ٹھیک ہے یہ دوسرے میں جاتے ہیں دوسرے دوسرے والے میں آتا ہیں جی دوسرے آپشن کیا ہے کوشش کہہ رہے ہیں جنرے ایڈز والے یہاں میسیجز میں آکر نیوز کر رہے ہیں جنرے اگر اپنی یوز کر نیوز ہے تو آپ شور اسے اپنی کیمپین کا اپڈیو میسیجز کا بجائے لیڈ جنرے رکھیں یہ یہاں پہ چاہتے ہیں تو کر لیا میں طریقہ بتا دیتا ہوں باقی آپ کی مرضی کہ آپ یوز کرتے ہیں یا نہیں میں رکمنٹ کروں گا لیڈ کے لیے آپ لیڈ ہی یوز کریں سو لیکن ٹیسٹنگ آپ یہاں میں آجاتا ہوں اچھا یہاں پہ آنے سے پہلے میں یہاں پہ چیز آپ کو بتا دوں یہ سٹارٹ کا تیمپلیٹ تھی نا یہاں پہ اوپر دیکھیں تین آپشن ہیں ٹیکسٹ ویڈیو ٹیکسٹ اینج میں آپ یہ سیلف ایکسٹرینیٹری ہے بھائی کہ آپ فوٹو بھی ساتھ آٹیج کر سکتے ہیں ہائے احمد اچھا ایک سکھا یہ جو آپ باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں یہ اب ہائے احمد ہوگا اس بندے کو اس کا نام لے پکارا جائے تو وہ کیسے ہوگا یہ ایک لگا ہو ہے یہ احمد کیسے آئے ہے ہائے اوپر میں کرسر لائے تو یہاں پہ دیکھیں آگے رائٹ سائٹ پہ انسٹ پرسنلیزیشن کاپشن نے اس پہ کلک کیا کیا کہتے نہ چاہتے آپ فول نیم آف ریسیپینٹ سر نیم آف ریسیپینٹ فرس نیم آف فول نیم کر دے تم میں تو ہائے احمد دلی پورا نام لے گا تو اپشن ہے اگر وہ کہ آئی لائک ٹو لرن مور تو آپ اس کو کیا ریسپونس دینا چاہتے ہیں ٹیکسٹ پہ کوئی ریسپونس دینا چاہتے ہیں آٹومیٹک یا کچھ ریسپونس دینا چاہتے میں ٹیکسٹ ٹیک ٹیکسٹ کہیں آئی لائک ٹو لرن مور تو ہم اس کو کہیں کچھ بھی جواب یہ بٹن کلک کرنے پہ جو جواب آپ چاہیں گے اگر پلیز سینڈ می یور نمبر اگر وہ لوگ نمبر بہت مانگ رہے ہیں یہ نا وہ جب یہ کلک کرے گا اس کو یہاں پہ 0300 1 2 3 4 5 6 7 اس کو فون نمبر ریپلائی میں خود ٹائم تو یہاں پہ اپنے جو ٹائم جو ہے سارا ٹائم جو ہے اس کے ریپلائی میں دیکھیں سارے کوسٹن کی لسٹ یہاں پہ آ رہی ہے تو آنے والا کو اگر آپ کو ایک ریسپونڈ دینا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پہ فریقونٹ لی آس کوسٹن کے بجائے ریپلائی پہ کریں پھر بٹنز والی بات آگے بٹنز میں کیا بٹن ون ہے ہمارے پاس ویزٹ ویب سائٹ فر اگزمپل اور یہاں پہ ہم اپنی ویب سائٹ کلنگ دال دیں گوگل ڈاٹ کام ایڈ بٹن دوسرا بٹن پہ ہم کر دیں کہ ویزٹ یوٹیوب کے ہمارا یوٹیوب چینل آپ پیجٹ کنی بی سی ڈاٹ جو بھی آپ کا یوٹیوب چینل کا یو آر ایل ہے ٹھیک ہے تو یہ بٹنز آ جائیں گے یہاں سے بھی آپ اپنی مرضی کچھ بھی نہیں آنا جس آپ کے میسنجر منٹری کر دے گا اور کچھ نہیں ہو تو یہ آپ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب آتے ہیں نیکس پہ جنریٹ لیڈز پہ کریٹ ویلکپ میسیج وہی یہ اب کس طرح سے اس کو ویریابل یوز کرنے ہیں وہ آپ خود سمجھ دا رہے ہیں ایڈیو یا پرسنلیزیشن یا میمو جی اس کو کس طرح سے لکھنے ہے جو ایر بیٹر دن می کوسٹنز پہ آتے ہیں تھوڑا سا پہلے کی نسبت مشکل ہے زیادہ مشکل پہ نہیں اچھا want to get started اب وہ کہے گا نو تو لیڈز نا باز term یوز ہوتی ہے مارکیٹنگ کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں qualified leads qualified leads کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو واقعی میں میرا ایسا ہوتا تھا نا لوگ آتے تھے ہر ایک بندہ پوچھتا فیس کیا ہمیں بتاتا وہ چھوڑ جاتا ہر ایک بندہ آتا فیس زیادہ ہوتی ساری باتیں پوچھ 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 جب فیس کے وہ پوچھتا تو اگزامپل میں دے رہا ہوں تو وہ چلے جاتا فیس کو سن کے فیس بہت زیادہ ہے پھر میں نے کیا کیا اگر میں نے ٹیمپلیٹ بنے اس میں پھر مجھے صرف وہ بندے چاہیں گے جو سترہ ہزار روپے فیس دے سکتے ہیں تو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ میں ایسے میں نے ایکزیکٹ کیا بات میں بات دے اگر بندہ کہتا ہے ایس اس کو نیکس پہ لے کہ جاؤ آگے مزید اس کو پروسیڈ کر آگر وہ کہتا ہے کچھ بھی نو کہتا ہے مطلب وہ لیڈ کوالیفائیڈ ہے ہی نہیں مطلب ہے کہ وہ ہمارے پاس دیٹا میں شو ہوگی نہیں وہ بندہ پہلے سے آ رہی ہوتی ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو لیڈ نہیں وہ پہلے سے ہٹیں اور مزید اپشنز اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اس پہ ہم تین چیز چیز کر سکتا ہے کمپلیشن کمپلیشن کا مطلب یہ ہے کہ بس اور کوششن آنسر اسے نہیں ہوں خطب یہ ہم کمپلیشن کرتے ہیں تو دو ہی ہوتے ہیں ہمارے پاس اچھا ایکسیپٹ آدھر آنسرز میں یہ ہوگا کہ ہم نہیں کریں گے وہ صرف یس نو کا ہی جواب دے گا اگر ایکسیپٹ آدھر آنسر کریں گے تو ٹائپ بھی کر سکے گا تو یہاں ہم ایکسیپٹ آدھر آنسر نہیں کر رہے سیدھ سیدھ کوالیفیکیشن کے لیے ہمیں پتا ہوتے کہ ہم نے کونسی کوشن پوچھ نا ہو یہ سنو لینی ہے صرف برحال پھر بھی آپ اس کو اپنی مرضی سے جو بھی آپ کے بزنس کی رکارمنٹ ہے آپ اس سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک اگر کوئی بندہ کہتا ہے yes i can pay 17,000 fee میں جس آسان کرنے کے لیے پلیس send your phone number we will contact آسانی کے لیے example کے لیے میں کہہ رہا ہوں یا میں کہہ دوں for example should I send you the admission form نہیں custom question یہاں پہ custom question کرتے ہیں should I send you the admission form ایک option کر دو دو option کر دو yes دوسرا option کر دو جو کہتے نو جس admission فارم نہیں چاہیے example کے طور پہ میں نے سے کیا نہیں تھا کیونکہ پہلے اور پروسس میں لگے جاؤ نا کریکل بتاؤ اور discussions میں involve پہ لنکس شیئر کرو جو بھی ہے آسانی کے لیے میں سمجھانے کی غرض سے جو بنا رہا رہا ہو نو اگر کوئی کرتا ہے تو ڈس کوالیفائی کرو کیا یا فون نمبر بھی ہے یا نہیں تو اس کی میں باقی ڈیٹیر میں جاتا اگر کوئی سپیسیفک چیز چاہیے تو آپ یہاں سے اب یہاں جنڈر میں میں کرتا ہوں نا جنڈر تو اس کو نیچے خود ہی یا یہاں سے آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئیں گی میں فون نمبر کے بجائے وہ اے بی سی لکھتے تو کوششن واپس اس کو پاپ اپ ہو جائے گا کبھی فون نمبر ڈالو یا تم کیا کر جو اے بی سی کیوں لکھ رہے اگر جواب نہیں دینا چاہتا تو سکپ کوششن کر دیں اگر کوئی کوششن لازمی نہیں تو سکپ کرا ڈال دو اور یہاں پہ نیچے پیسٹ کر دو ڈال دو مزید آپ کو مطلب نیچے کچھ نہیں کروانا چاہتے تو دیٹس ہو کے آگے جا کے بس فارم کے پچھلا جائے گا یہ بات ہمارے یہ پر آدھوری رہ جائے گی لیکن ایٹ لیسٹ کوالی فائی ہو کے بندوں کو آنے لنک سینڈ کیا ایسے ہر للو پنجو کو لنک سینڈ نہیں لنگ اگر نہیں سینڈ کرنی تھی اگر ہم ایک اور طریقے سے یہاں پہ آتے ہیں کہ ایسٹ فارم اس نے کہا پہلے کین ایسٹ سینڈ ایسٹ شوڈ ایسٹ ایسٹ سینڈ ایسٹ فارم اس کسٹم نہیں تھوڑا کنفیوز ہوگی یا ٹھہر جو ایسٹ کسٹم 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 نو نو جو کرے اس کو نیکس ٹیپ پہ لے جاؤ نیکس کسٹن پہ لے جاؤ نیکس کسٹن کیا ہے ہمارا نیکس کسٹن میں آپ اس سے مانگ لو کہ بلکہ یہاں سے نا فور نمبر مانگ لو اس کو ای 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 پھر اگر وہ بولے ڈس کالیفائی کرو یس اگر وہ بولے تو کمپلیشن کر دو ٹھیک ہے اب کمپلیشن کرنے کے بعد جب وہ یس اس نے بول دیا لیڈ کا ہمارا پروسس کمپلیٹ ہو گیا یہاں کمپلیشن میسیج آگی ہمارا ہے کمپلیشن میسیج کے اندر کیا گا اس کو تینکیو بولو جو بھی کہانی کرنی کرو یہاں پہ ساتھ میں ای ڈمیشن فارم کا یا تو لنک ڈال دو ٹھیک ہے لنک نہیں ڈالتے ہو تو یہاں پہ ویو ویب سائٹ کسٹم اپشن تو ہمارے پاس نہیں ہے ہاں بس لنک ڈال دو پلیس آہ کلک آن دس لنک ٹو ویزٹ ای ڈمیشن فارم تو یہاں پہ ڈبل دو وی ڈاٹ اے بی سی ڈاٹ کام جو بھی ہے وہاں کو ای ڈمیشن فارم اس کا نظر آجائے گا کوئی بٹن یوز کرنا چاہے تو ڈالوڈ جو بھی ویب سائٹ کا کر لو نہیں کرنا چاہتے ہو تو نہیں کر لو تو کارل ٹو اکشن ہمارے پاس یہ ہو سکتے ہیں ای ڈمیشن فارم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہو اس کے لنک کہاں گیا www.com.com اب یہاں پہ شو ہو نہیں رہے تو اس جو کارل ٹو اکشن ہمارے پاس آئے گا بٹن کو پر یہ چیز لکھے ہوئی ہوگی اور اندر اس کے لنک ہوگی جیسا ہی وہ ایڈمیشن فارم کے بٹن پر کلک کرے گا یہاں پہ آجائے گا کب کس صورت میں جب وہ پہلے پہ بھی یس کرے گا دوسری پہ بھی یس کر کے کمپلیشن پہ آئے گا اگر وہ یہاں سے اس نے نو کیا یا جہاں سے اس نے نو کیا تو دیکھیں دونوں صورت میں وہ کہاں پہ جا رہا ہے ڈسکوالیفائی ہو رہی ہے اگر ان کیس کسی جگہ پہ اس نے نو کیا نا تو یہاں پہ بس وہ خود بھی لکھ thank you for your interest but it doesn't look like we are a good fit at this time we hope to see you soon again موڈیفائی بھی کرو تو اس طرح سے ڈسکوالیفائید لوگ خود ہی ڈسکوالیفائید ہو جائیں گے جو کوالیفائید تھے ان کو خود ہی جو چیز آپ نے بتانے تھی وہ آپ نے بتا دی and that's it privacy policy یہ آپ نے خامخواہ لگا جلاز بھی لگانی ہے ہر ویب سائٹ پہ ایک privacy policy کیا لنک ہوتا ہے جو ویب سائٹ کے فٹر میں ہوتا ہے جیسے کہ یہ lead میں اور messages campaign دونوں میں آپ کو privacy policy کا لنک چاہیے تو یہ اگر نہیں یہ تو کلائنٹ سے لگوالیں نہیں چلیں میں اب کیا آپ کو بتاؤں privacy policy کیا ہوتی ہے tools of chef ڈاٹ کام خوانے bottom میں اس فٹر میں آپ کو privacy policy کا لنک نظر آ جائے گا تو وہ privacy policy کے جو لنک ہونا ہے وہ آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے save and finish کر دیں advance میں کیا ہے blocks and یہ چھوڑ دیں یہ آپ کی use میں نہیں آنے یہ چیزیں ٹھیک advance میں مت چاہیں وہ programmers programming اور google sheets کے لیے ہیں وہ چیزیں تو ہماری ضرورت فیلال نہیں ہے اس type کی چیز پہ advance چیزیں نا ہم lead aid کے اندر خود ہی ان کے اندر integrated ہوتی ہیں آپ نے بنانی ہے جو logical conversation ہے خود ہی yes know کے base پہ وہ یا اس کے response جو وہ response دیتا ہے اس کے حساب سے پھر ہمارا report دے گا تو اس کی سمجھ آگی اور لوگوں سمجھ نہیں آئی جہاں پہ آپ آئیں اس کو کر کے دیکھیں دیکھیں this is piece of cake سمجھ جانے میں صرف time زیادہ لگ باقی اس کے اندر ہے کچھ نہیں دیتا چلیں جی next آتے ہیں اور اس نے کافی زیادہ time save کر دیتی ہے آگے دیکھتے ہیں یہ کمپلیکس ہمارے ضرورت ہوتے نہیں یہ اوپر ہمارے کام چلا دی یہ ٹکلیر ہوگی میسیجنگ کمپین آکے اب آتے ہیں لیڈ جنرلیشن پہ یہ جی وہی سیم میں سارا کیمپین لیول پہ یہاں پہ جب میں نے تو تم چلیں ایکسیپٹ کی یہاں پہ آپ کی سٹارٹنگ میں یہ تم ایکسیپٹ نہیں ہوگی جو بھی پیج ہوگا کریں آگے یہاں پہ بٹن ہوگا ایکسیپٹ ٹامز کا یہ میں یہ ایکسیپٹ کا بٹن ہوگا اس پہ کلک کریں گے نا تو ایکسیپٹ ہو جائیں گے پھر آپ ایڈ چلا سکیں گے لیڈ ایڈ جو بھی ہوگا کیٹالوگ نہیں سلٹ کرنا ہم اس میں کیٹالوگ لیڈ ایڈ میں اکثر نہیں یوز کر رہا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ بھی نہیں یوز کریں کرنا چاہتے ہیں کوئی ضرورت آپ کی بند رہی تو کریں ورنہ اس میں سیم اپٹیمیزیشن لیڈ کے لیے یا کنورجن لیڈ جسٹ لیڈ کرنا ہے بلکہ اس میں سے آپ یہ سیکنڈ وال آپشن بھی کرتے ہیں تو یہ برا نہیں ہے یہاں رائیڈ سیڈ پڑھے نہیں وہ کہہ رہے کہ ہم آپ کو ان لوگوں کی طرف آپ کے ایڈ زیادہ دکھائیں گے جو وہ زیادہ تر فارمز فیل کر کے لیڈ بن جاتے لیکن کنورجن لیڈ وہ ہیں اس پہلے میں زیادہ لوگ ہیں دوسرے میں کم لوگ ہیں جب ایک لیڈ آتی ہے تو دس یا سو میں سے چار پانچ لوگ کی کنورٹ ہوتے باقی لوگ کنورٹ نہیں ہوتے تو کنورجن لیڈ میں فیس بک کہہ رہے ہم وہ لوگ لائکت لیں گے جو خریداری میں بھی زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی کسٹ اس میں لیڈز کم آئیں گی اور کسٹ پر لیڈ زیادہ ہو جائے گی اور اوپر والی میں لیڈز زیادہ آئیں گی کسٹ پر لیڈ بھی کم ہوگی نیچے والی میں لیڈ کم ہوگی اور کسٹ پر لیڈ زیادہ ہوگی تو اگر آپ نے کلائنٹ کو بڑے نمبر شوک کرانے تو پھر اس پہ جائیں اگر آپ کو صحیح ریال مانوں میں ریزلٹ ریزلٹ اورینٹی لیڈز جائیں تو پھر اس پہ جائیں کسٹ زیادہ آگی نمبر لیڈز کم ہوں گی بڑ لیڈز کوالیٹی نہیں ہوں گی کسٹ کنٹرول کو بچھوڑ دیں یہ آپ نہیں یوز کرنا ہے ایز ابھی کے اندر آپ میں اس کو ٹیش پر نہیں کرنا ٹھیک ہے نا یہ میں بعد میں سمجھا دیں گا کیا ہوتی کسٹ کنٹرول ڈیفرنٹ جگہ پہ کو کسٹ کنٹرول نظر آئے گی ہوتی کیا ابھی یہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرے گا اچھا جی پیج سیلکٹ کیا یہ بھی سیم اسی طرح ہے اوپر سے یہاں پہ بھی سیم یہاں پہ بھی سیم اس میں جو ڈیفرنس ہے نا اچھا جو یہاں پہ دیکھیں آٹومیٹڈ چیٹ کا آپشن کالز کا آپشن آٹومیٹڈ چیٹ کو نہ کریں یہ اگر کرنا ہے تو پیچھے میسیجز والی کمبین میں کریں اس میں نہ کریں آٹومیٹڈ چیٹ لیڈ والی کو آپ لیڈ تک ہی میں تک ہاں کال اگر آپ نے کرانی ہے اپنا نمبر پہ آٹومیٹڈ فیش کرتے نہیں تو آپ مرضی کے نمبر ڈال دیں تو کال کی کمپین اگر آپ نے چلا نہیں تو وہ یہاں سے ہوتی ہم انسٹنٹ فارمز پہ جائیں میسیجز کو یہاں سے نہ کریں کمپین سے کریں سو چیلنج اس کے اندر جو ہے کہ ہم اس پر فارم کرتے یہ آخر میں سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے فارم ٹائپ انٹر میں آتے ہیں جو اپنے ایڈ چلایا ایڈ کے اندر آپ نے فوٹو لگا ہے وہ ایڈ کے اندر تھے وہ فوٹو چاہتے ہیں یا کسٹم کوئی فوٹو اپ لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے جو بھی میں فوٹو چلا تھا جو ایڈ فوٹو تھا وہ یہ دکھاؤ ہیڈ لائنگ آپ یہاں پہ آگئی ہیڈ لائنگ اب یہ فارم کسی ڈیزائن کرنا ہے آپ تکھ ہوں گا آپ نے رکھنے کہ ہیڈ لائنگ یہاں نیچے دسکرپشن میں لکھ سکتے ہیں this is a paragraph پیراگراف آگے بیٹن میں آگے تو اس سویرز میں یہ پیراگراف آئے گا دوسرا option list کا list option میں یہ ہوگا کہ for example تازہ یخنی گرم منڈے اور خوش ذائقہ سوپ تو یہ دکھیں رائٹ سائٹ بلٹ لس نظر آ رہی تو یہ اس طرح سے جیسے ہی وہ آپ کی ایڈ پہ کلک کرے گا تو اس کو یہ چیز سامنے پاپ اپ ہو جائے گی اور پھر یہ سو نیچے نیکسٹ کا بٹن آپ دیکھ رہے یہ سو نیکسٹ کرے گا یہ نیکسٹ کرے گا پھر یہ فرسٹ سٹپ آگیا انٹرو سکرین آپ کیا یہاں پہ اپنے انٹرو سکرین ڈیزائن کی اس کے بعد ہیں questions اب آپ اس سے data کیا لینا چاہ رہے یہ دیکھیں pre built ہے میں ہٹا دیتا ہوں description کیا questions کے اندر description یہ ہے جی نیکسٹ چاہو نا questions آپ نے سے کیا پوچھنے short question for example یہ انٹرو سکرین کیوں ہم بات کر رہے ہیں فیلال یہ short question نہیں یہ short question انٹرو سکرین پہ کہتی کیا چلیں گیا ٹھئر جائیں یار انٹرو سے ختم ہوئے questions پہ دو پہلے دیکھیں دو built in questions پہ ہم نے ڈیلیٹ کیا تو کشری بنگی pre fill questions ask ٹھیک ہے questions پہ ہم آتے ہیں پہلے fill questions پہ میں آتا ہوں add category پہ کلک کیا باقی میں سمجھ جاتا ہوں ہم نے اس کا نام چاہیے تو نام کے لیے یہ دیکھیں username اس سے full name دو اپنا ٹھیک ہے یہ نا facebook خود ہی اس کو fill کر دے گا اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ facebook پہ ہر بندے کا نام ہے نا تو facebook اس کا نام profile اٹھا کے خود ہی ڈال دے گا ساتھ میں اس کمانگروں کانٹیکٹ فیلڈز میں سے for example phone number خود ہی fill ہو جائے گا اگلے بندے کو نیکسٹ کرنے لکھا ہوا خود ہی آ جائے گا کیونکہ facebook کا نمبر موجود سیم چیز ایمیل کے ساتھ خود ہی ایمیل فیل ہو جائے گا تو ایک سیکنڈ ایمیل خود بہت فیل ہو جائے گا اگر اس بندے نے پروفائل میڈیلی ہو نہیں تو پری فیل خوشن آگے ٹھیک ہے جو کہ پری فیس بک خود ہی کسٹم کسٹم کسٹنز ملٹیپل چویس اگر آپ پس کوئی پوچھ پوچھ رہے ہیں اب یہاں پہ کوئی پوچھ رہے ہیں how many kids do you have multiple choice میں کر لینا تو 1 to 5 دوسرا mcq کر دیں جی 6 to 10 دوسرا کر دیں 1 to 20 for example just for the sake of example بس اتنے بہت ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں how many questions do you have یا اگر آپ real state کر رہے ہیں تو which type of property do you want to purchase residential commercial apartment shop for example questions ہمجھ گئے تو یہ multiple choices اس کا یہاں سے وہ جیسے اس پہ یہ انٹرو سکرین پہ اس کو نظر آئیں گے یہ والے question جیسے وہ کلک کرے کب نظر آئے کب نہیں نظر آئے گا بس آپ جو لیٹر چاہیے آپ questions پوچھتے جائیں واقعی facebook جانا اس کا کام وہ خود اس سے لے لے گا short answer میں کیا short answer یہ شرط answer آگیا یہ اوپر mcq آگیا یہ ہاں پہ short question ہم سے پوچھ لیں دیتے ہیں سو ایک یہ دوسرے کس ٹائپ آگی short answer کنڈیشنل اس کو چھوڑ دیں یہاں پہ آپ کسی csv اپلوڈ کرنا پڑتی ہے اس کی ہمیں مجھے طور تک ضرورت نہیں پڑی سو arrange your conditional answers in a csv file download a simple file to use as a template simple file جانا سے download کریں اور ایک میں بات بتا دوں جتنی زیادہ چیزیں آپ پوچھیں گے اتنی leads کم آئیں گی کوشش کریں کہ کم سے کم ان سے پوچھیں اس کا phone number یا email ہمارا محصد ہوتا ہے اکثر ہم وہی لیتے تاکہ کہ ہم ان کو آپ پوچھیں گے لیڈ کم کرنی لوگ زیادہ data دینا فارم فیل کرنا پسند نہیں کرتے چونکہ یہ pre فیل فارم نہیں ہے یہ اگلے بندے کو خود manually یہاں پہ محنت کر کے فیل کرنے تو وہ skip کر جاتے ہیں اکثر یہ csv open کرتا دیکھ رہتا ہوں میں آج تک دیکھی بھی نہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہے would you لائقہ t-shirt or a sweatshirt ٹھیک ہے اس کو دو option شو ہوں گے صحیح ہے نا جب یہ csv کنڈیشنل فارمیٹنگ اس کو دو option شو ہوں گے اس صورت میں یا تو t-shirt شو ہوگا یا سو اگر وہ t-shirt پہ جاتا ہے تو t-shirt select کرنے کے بعد اس کو دو option دو دو ہی option شو ہوں گے یا red شو ہوگا یا green شو ہوگا اور اگر وہ sweatshirt پہ click کرتا ہے تو اس کو یہ دو option شو ہوگا گرین شو ہوگا یا black شو ہوگا اگر وہ t-shirt سلیٹ کرتا ہے t-shirt کے بعد red سلیٹ کرتا ہے تو اس کو t-shirt شو ہوں گے small medium and large اور اگر وہ t-shirt select کرتا ہے پھر yellow select کرتا تو پھر بھی اس کو تین options شو ہوں گے smart medium and large question اوپر کیا ہوگا یا what size would you like تو یہ اس طرح سے conditional formatting ہوتی ہے یہ file جب ہم upload کریں گے تو بڑی مطلب first step پہ آپ کون سو question پوچھ بن جائے گی ضرورت اس کی پڑھتے نہیں ہے ویسے سو کرنا چاہیں تو بس وہی یہ csv download کریں یہ سی تیمپلیٹ question اپنی مرضی کے لکھے ہیں یہاں پہ جو options آپ ان کو دینے ہیں وہ file کر دیں اور یہاں پہ upload کر دیں یہ اس طرح سے ہوتی ہے ہماری conditional questioning میں ڈال نہیں رہوں اور چوتی ہے apartment request apartment request میں کیا question لکھیں یار کب آنا ہے سو وہ یہاں سے اپنا time date select کر لے گا کہ میں مجھے اس time appointment چاہیے اور اس کو پھر جو confirmation message میں لگ ہے تو یہاں پہ آپ لکھتے ہیں کہ thank you 7 بج کے 10 من پر ہمارے ساتھ آپ کی appointment وغی جو ٹیور بک ہو چکی ہے time of availability اب آپ کا available time کیا ہے جو business ہے تو availability یہاں page پہ آئیں گے نا page پہ پہ نیچے ہمارے hours ہوتے ہیں کام پہ hours یہ دیکھیں hours میں آئیں گے یہاں پہ always open permanently close یا always open رکھیں یا open during selected hours select کریں تو یہاں پہ Monday to Saturday اپنا opening time اور closing time آپ رکھتے گے تو بس یہ hours کے اندر پھر اس کو option ہو گئی آپ ہمارے in hours کے دوران appointment لے سکتے آس آہ وی کبھی 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 ڈیوز کار لیتے ہیں ٹھیک ہے نا سو زیادہ تر ہم یہی phone آپ لکھ رہے ہیں نا وہ یہاں پہ آ جائے گا یہ صحیح ہے یہ questions جو ہم نے پوچھنے تھے lead add کے وہ آگے سارے privacy policy پھر وہی چیز ہے privacy policy کا یہاں پہ link ڈالیں ویب سائٹس اٹھا کے یہ رہی میری ویب سائٹ یہ رہی privacy policy کے link یہ client سے کہیں بھئی اپنی privacy policy کے link website ہے تو مجھے send کرو نہیں ہے تو پہلے privacy policy کا page ڈالو پھر مجھے اس کا link send کرو تاکہ میں یہاں پہ ڈال سکوں یہ client کا کام ہے آپ کو نہیں یہ آگے privacy policy کے link اور link text کیا ہے مطلب یہاں پہ link text میں لکھتے ہیں privacy policy تو یہ جو ہے نا privacy policy sssss یہ یہاں پہ آ رہے دیکھیں privacy policy sss میں جو سمجھانے کے لیے تھا آپ نے صرف privacy policy ہی یہاں پہ لکھ دینا ہے یہ لازمی ڈالنی اس کے بینہ کام نہیں ہوگا اس کے بعد completion ہے thank you یہاں پہ end میں آپ پھر کیا message جب یہاں تک نا جب وہ آئیں گے questions جب وہ fill کر دیں گے تو data تو آپ کے پاس آگیا questions بھی آگئے prefills بھی آگئے سارے آگئے پھر end میں آپ پہ یہ privacy policy کا پیج بھی شو ہوگے کمپلیشن پہ آپ نے سو کیا کہنا ہے thank you url set یا thank you for submitting url for whatever جو بھی آپ message دینا چاہیں پھر جہاں text کے اندر یہ جو نیچے paragraph ہے لیچے والا یہاں پہ کچھ لکھنا چاہتے ہیں لکھیں اپنی مرضی کا so یہ نیچے کونے میں دیکھیں یہ نیچے bottom میں دیکھیں view website کا button ہے یہاں پہ link ڈالتے ہیں اپنی website کا لے جانا چاہتے ہیں آپ اپنی website کو www.abc.com جہاں پہ بھی آپ لے جانا چاہتے ہیں وہاں پہ link ڈالتے ہیں اس text میں آپ اپنی کیا لکھنے hi click me کچھ بھی آپ لکھیں گے نا یہاں پہ visit website یا whatever کچھ بھی لکھیں گے وہ اس button میں لکھا آ جائے گا do selection کے download کو چیز download کرانا چاہتے ہیں بارے زوقات ہوتا ہے نا ہم lead aid generate مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ pdf دے رہے ہیں اور pdf کے مطلب میں emails collect کر رہے ہیں تو اسے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم free book offer کر رہے تھے lead generation ہے ہم free book offer کر رہے تھے یہاں پہ ہم نے اس کا email بھی لے لیا فون یہاں پہ ہم نے اس کا name اور email لے لیا add and i'm اس کو کہہ سکتے ہیں ہاں بھی thank you for submitting your email you can download your pdf by clicking on button below تو اس صورت میں download یہاں پہ button text بھی لکھ لیں download اور یہاں پہ file کا link ڈال دیں تو وہ بندہ آکے یہاں سے بس خود ہی download کر لے گا اور آپ کا پاس email بھی اس کی collect ہو جائے گی جو میں نے start میں آپ سے کہا تھا کہ ڈو options آپ کو انڈ میں سب جاتا ہوں کیا وہ مطلب ہے more volume and higher intent اس میں نے جب دیکھیں میں higher intent چوز کرتا ہوں تو یہاں review screen آ جاتی ہے ٹھیک ہے more volume بے کلک کرتا ہوں review screen چلی جاتی ہے higher intent پہ تو review screen پھر آ جاتی ہے تو یہ review screen کیا ہے review screen جسٹ یہ چیز ہے کہ review your info یہ دیکھیں phone number جو اس نے ڈالا ہے email ڈالا ہے full name جو ڈالے وہ wire کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہاں وہ یہی data دینا چاہ رہے ہو تو دینا چاہ رہے ہو تو پھر یہ bottom میں دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے slide to submit ٹھیک ہے تو وہ اس تیر کو کھینج کے یہ right side پہ لے کے جائے گا تب ہمیں data ملے گا تو یہ just step extra ہو جاتا ہے اب higher intent کا مطلب یہ ہے نا کہ یہاں پہ بعض جب ہم more volume پہ کرتے ہیں درہ در leads آ رہی ہوتی ہیں کتنوں کو ہم call کرتے ہیں تو سر ہمیں تو پتہ نہیں ہم نے lead جمع کی ہے یا تو وہ کہیں گے sorry میں نے غلطی سے جمع کر دی تھی کوئی کہتے ہیں نہیں جو ہمیں interest ہی نہیں ہے volume تو زیادہ آ رہے لیکن بعض لوگ بس ویسے ہی fill کر دیتے ہیں اور higher intent میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک بار پھر پوچھ رہے ہیں ہاں بھئی یہ info تم نے ہمیں دی ہے دینا چاہ رہے ہو تو وہ جب slide کرے گا کہتے ہیں ہاں بھئی میں دے رہا ہوں یہ لوگ مجھ interested ہوں really interested ہوں تو چیز تم نے ڈورٹائز کی ہوئی ہے تو اس صورت میں بس یہ آپ کی مرضی ہے میں start میں more volume ہی use کرتوں clients کے لئے بایدہ ہوئے تاکہ زیادہ سے زیادہ leads ہیں اور میں اس کو کہوں ہاں بھی میرا تو lead generate کی ہوئی ہے so یہاں تک یہ تھا اس کے بعد publish پر click کر دیں گے یہاں پہ میں اس کو publish کر جاتا ہوں for example untitled farm ہے میں اس farm کو نہ بتا ہوں test farm settings ہاں یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس دو options are restricted یہ ہے کہ only people who جو لوگ aid دیکھ رہے ہیں صرف وہی آپ کو farm fill کر سکتے ہیں یا your rate can be shared and anyone can submit یا تو آپ farm کا link باقی لوگوں کے ساتھ share کریں وہ aid نہیں بھی دیکھ رہے ہیں پھر بھی وہ submit کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ جیسے کرنا چاہے اس کو بھی چھوڑ دیں جی یہ بس confuse کرے گا آپ کو skip کریں اس کو اس کو بھی skip کریں ضرورت ہی نہیں ان چیزوں کی ٹھیک ہے برحال اب پڑھ لیں خود آپ کو ساؤں جا جائے گی ایسے اتنا کچھ خاص اس میں نہیں یہ ہی ہمارا مین جو چیز ہے نہیں ہی content کے اندر ہے publish کریں اس کو ٹیسٹ فارم کو تو یہ آگیا ٹیسٹ فارم اور یہ پرانے فارم ہیں اب جب آپ نئی ایڈ بنائیں گے تو ان کے اندر یہ ٹیسٹ فارم آ لیڈی آئے گا آپ اس کو use کر سکتے ہیں اچھا مدسر کا question ہے کہ lead businesses کیسے ہوگا جس میں leads کی ضرورت ہوگی کہ کوئی specific logic یار مدسر اب یہ ہے میں آپ کو یہ نہیں سے بتا سکتا یا کہ seriously lead business کیسا ہوگا یا دو قسم کے business ہوتے ہیں یا e-commerce کے ہوتے ہیں یا lead generation ہوتے ہیں آپ دو ہی کام کریں گے facebook پہ یا تو آپ ان کو e-commerce کا store ہے تو آپ ان کو sales لا کے دیں گے اور اگر کوئی وکیل ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی mystery ہے کوئی mechanic ہے کوئی electrician ہے plumber ہے service best جتنے بھی businesses ہیں تو ان کو آپ leads لا کے دیں گے ٹھیک ہے وہ جب lead آئیں یا real estate کا business ہے تو وہ آپ یہ طرح کی leads correct کریں گے پھر جو business owner ہے وہ ان کو calls کر کے یا emails کر کے جس طرح سے بھی کر کے ان سے رابطہ کر کے ان کو چیزیں اپنی بیٹسیں گے ہاں جی جی تو یہ یہاں سے بس publish کر دینے ہیں اور آپ کے lead generation یہ publish ہو اچھا پھر question اب جب یہ لوگ farm fail کریں گے data کہاں جائے گا یہ question اپنے سے کسی نے نہیں پوچھا تو وہ data آپ کا یہاں آئے گا یہ page جواب open کرتے ہیں facebook page پہ آپ کا data آئے گا ٹھیک ہے نا کہاں پہ آئے گا وہ آپ کو بتاتا ہوں اب یہ load ہو جائے یہ left side پہ دیکھ رہے ہیں leads center تو جو جو leads آپ کی وہ farms fill ہوتے رہیں گے نا وہ data آپ کا یہ یہاں پہ آئے گا lead center میں کل کو چینج ہو کر دیا facebook کے نئے چیز تو پھر خوش دی فین ڈوٹ کر لینا کہ کہاں جا رہے ہیں so یہ دیکھیں جی میں کیا پوچھ رہا تھا ان سے ان کا نام پوچھ رہا تھا ای میل اور فون نمبر بس یہی چیزیں پوچھ رہا تھا یہ تین چیزیں میں لے رہا تھا تو یہ data ساری leads یہاں آ رہی ہیں clients کو یہ اس page کے link send کر دا وہ خدا کے جان سے اٹھائے گا اور دوسرا طریقہ ہے download یہاں سے یہ button پہ click کرو نا تو آپ کی ساری leads یہ دیکھیں download ہو گئیں یہ کس format میں آ رہا ہے فون نمبر یہ یہاں پہ غلط آ رہا ہے بھلے لیکن جب اس پہ آپ click کرتے ہیں اس پہ میں نے click کیا نا phone number پہ click کیا تو یہ اوپر دیکھو یہ top پہ یہاں پہ number صحیح سے لکھا ہوا ہے plus 92333 whatever یہ ای میلز آ گئے جہاں ان کے نام آ گئے سو اس طرح سے آپ یہ views کر سکتے ہیں یہ lead کا فارم ہے leads کا data اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں page کے باہر بھی تو یہ طریقہ ہے lead generation campaign ختم جی بس اس کا یہاں تک تھا اس کی سمجھ آگئی آپ کو کہ کیسے lead generation campaigns run ہوتی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ والا object ہے ٹھیک ہے نا lead generation کا one of the most important got it all گئے سب کو lead generation آگئی سب کو e-commerce کے businesses میں بڑے مشکل سیل جاتی ہیں پر lead easily مل جاتی ہیں تو یہ leads کا کام کریں بڑا profitable اور اچھا کام ہے آگے جاتے ہیں یا آپ دوسرے کیسے لیڈ میں نے کل سمجھا دی تھے نا کیراؤسلین کاٹالاگ یہ ہوا کے تھے انسٹینٹ ایکسپیئیئنس ایڈز میں ذکھاتا ہوں انسٹینٹ ایکسپیئیئنس کہا جی چلیں نئے انٹریفیس آگا لیفٹ پر کچھ نظر نہیں آر انسٹیٹ ایکسپیریس میں یہ ہے جب آپ ایڈ لیول پہ آتے ہیں جہاں پہ ہم ایڈ ڈیزائن کر رہتے ہیں یہ جگہ تو آپ کو یاد ہوگی پیج سیلٹ کرتے ہیں ہم پھر فارمیٹ کراؤسر ٹریفک اور ہی کریٹ کرتے ہیں ہاں ٹریفک میں ہے اب یہ نا یہ جتنے آپشنز ہیں ہر ایک objective میں سیم نہیں ہوتے تو collection پہتے ہیں collection میں کیا ہے ہمارے پاس choose a template کے ایک option ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ پہ نہیں ہے choose a template ہے اور ایک custom experience ہے پہلے میں templates use کر لیتا ہوں بلکہ templates کے لیے میں کوئی e-commerce کی ویب سائٹ یا ایڈ اکاؤنٹ کھولتا ہوں نا تو آپ کو صحیح سمجھا گی کچھ پہ ہے کچھ پہ ہے choose templates storefront یہ ایک میں سکھاتا ہوں باقی پھر آپ نے خود دیکھنی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہوتا ہے ایسا ہے نا جب بندہ add پہ click کرتا ہے تو اس کے سامنے نا اس طرح سے کچھ یہاں وہ کہہ رہے product catalog choose کرو product catalog میں نے اپنا یہی والا choose کیا اب کہتے ہیں اس کے اندر سے product set choose کرو تو میں کہہ لیتا ہوں کہ fine jewelry جو کٹاگری ہے وہ purchase لیاو اچھا automatically group relevant section ہاں جی yes کر دو automatically جو products relevant ہیں ان کو ایک ساتھ ایک اٹھا کر دے گا اس کے بعد کیا ہے include discount section on کرتے ہو on کر لو نہیں تو off کر دو مطلب جو products کے اوپر آپ نے sale لگائے بھی ہوگی نا تو وہ خود بخود تھی discount والے section میں چلا جائیں گے یہ کٹلاگ آپ نے کس طرح سے بنائے ہیں یہ ساری چیزوں اس پر depend کر رہی ہیں ٹھیک ہے on کر دیتا ہے چلو ٹیکسٹ یہاں پہ کچھ کلک ہو یہ discount section پہ ٹیکسٹ یہ ہے ٹھیک ہے شوید وانس آپشنز پرڈکٹ ہیڈ لائن پرڈکٹ ڈسکرپشن کیا کیا چیز شو کرانا چاہ رہے ہیں پرڈکٹ ہیڈ لائن اوپر پرڈکٹ کرنٹ پرائس ہے یہاں پہ سیل پریس کا اپشنس بنائی ہے چلیں کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ نام یا custom ABC لکھنا چاہتے سٹار پھول پتیاں جو ڈالنا چاہتے ہو کر سکتے ہو یہ ہم اس section کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا discount section کی write something یہ button اگر add and آپ اس میں لگے visit website یا visit find یا explore more find jewelry یا explore more necklaces explore more earrings یہ کیا اور یہاں پہ نیچے اس کا button کا جو website کا link ہے نا fine jewelry کا والنگ یہاں پہ ڈال دیں ٹھیک ہے اور top section اس کا کیسا ڈیزائن ہوتا ہے یہ header تھے یہ اوپر top پہ لکھیں header کریں تو دو چیزیں یا تو صرف brand کا نعم لکھیں یا پھر logo upload کرنا چاہیں تو یہاں پہ brand کا logo upload کر سکتے ہیں صحیح اور یہ top کے لئے تھا header اگر آپ ان کریں گے ہم just text چھوڑ دیتے ہیں products choose ہو گئے یار یہ چیز ہم order ڈائنیمی کے لئے مطلب یہ ہے کہ products خود ان کی سیکنس بن جائے جو لوگ جن products میں زیادہ انترس رکھتے ہیں ان کو وہی ہی شو ہوں گے خود ہی یا جنہوں نے ہمارے ساتھ پہلے اگر اس product پہ ویب سائٹ پہ انٹریکٹ کیا ہوا تھا پاسٹ میں تو اس کو پہلے یہ مقصد ہوتا ہے یہاں پہ باقی description پڑھ لیں کہ اس کے کیا مطلب ہے اور چوز specific order میں پھر یہ ہے کہ آپ کو اس کو نہ ہی use کریں تو بہتر ہے کیونکہ اے آئی کو کرنے دیں جو بھی وہ کرنا چاہ رہی ہے یہ create ویڈیو اور image نا یہ top کے اوپر جو یہاں پہ display ہو رہی ہو گی ویڈیو یا create slideshow میں یہ ہوگا بہت سارے photos آپ چوز کریں ان کے different animated slideshow آرہ ہوں upload video کریں یہ ہم use نہیں کریں دینامک ہی رہنے دیں یہ easy بھی ہے effective بھی ہے تو یہ آپ یہ آر نہیں رہے کہ میں آپ کو extend کروں یہ بہت time لگا رہے ہے load ہونے میں سیلیکٹ a product set سمجھا میں دیتا ہوں اگر تھوڑا سا یہ loading ہو جائے challenge آگیا یہ section میں آپ اس کو automatically group کر دیں include discount section کو بیان کر دیں اس خوفی رکھتیں یہاں پہ آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرنا یا create slide show پہ ساتھ یہ ہوگا نا کہ show 3 to 10 image in a video whatever 15 seconds یہاں پہ template سے نیچے یہ کس طرح سے آپ photos نا جب آپ چوز کریں گے تو کس طرح سے show ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہوں اس طرح سے ہوں اس طرح سے کر دیتے ہیں یہ template والے کام کر لیتے ہیں اور یہ اوپر یہ کیا ہے یہ اوپر والے کو کرتا ہوں میں پہلے اس کو continue کرتے ہیں اس میں photo خود music لگاؤ photos aid کرو one پہلی photo دوسری تیسری پہلی میں آؤ اس پہ upload کردو خود بنا دے گا فیس بکی آپ کے لیے اس کو بند کیسے کرو یہاں نیچے دیکھیں یہ سارا جو photos آپ ڈ کریں گے جو آپ کی timeline بنتی چاہئے بارت خود اس کو explore کریں میں اس کی ٹیئر میں نہیں ٹھیک باقی کوشش کریں چلائیں کیونکہ زیادہ لوگ یہ جویز نہیں کر رہے ہوتے اس کی ریشن تھوڑی باقی کی نسبت یا تو چھپا ہو ہوتا ہے یا تو کسے کو پتہ ہی نہیں ہوتا یا تو لوگ دل نہیں کھاتے یا بنانے پر تو اگر آپ یہ رن کریں گے تو تھوڑا سا اچھے اپکٹ پڑے گا بزنس پہ یہ تو میں نے ٹیمپلیٹ چوز کسی سٹور فرنڈ کی باقی کی ٹیمپلیٹ آپ خود ایکسپلور کریں کہ وہ اس کے اندر کیا چیز ہے میں دکھا دیتا ہوں اگر لوڈ ہو جائے میں خود اس کو انگلیاں مارے تو یہ باتیں ہیں کچھ ٹیکسٹ ہے پروڈکس وغیرہ کچھ نہیں یہ ایک کارڈ ہے یہ دیکھو کاروسل ہے اس کے اندر دوسری چیز آگئی یہ چوتھی چیز کچھ اگر آپ اس کو دکھا رہے ہیں کسی پروڈکٹ کے بارے میں سرویس کے بارے میں انفو دے رہے ساتھ میں کارڈ پروکشن بٹن بھی پڑھائیں تو یہ سارے کے سارے یہ ہوتے ہیں آپ یہ پہ ایک ایک چیز کو چھڑھتے جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا امپیکٹ یہاں پہ پہ پڑتا ہے باقی موبائل پہ اس طرح نظر ہے انسٹرگرام پہ سیم یہ اگر کسٹم کچھ بنانا چاہتے ہیں تو یہ آ رہا کسٹم انسٹ ایکسپیرینس آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیس بوک اندر آپ ایک کسٹم لینڈنگ پیج جہاں پہ اپنی مرضی کچھ چیز ڈال ایڈ کمپوننٹ کیا ڈال چاہتے ہیں کیا اوصل ڈالتے ہیں چلی فوٹو ڈال لینک ڈالیں فٹو بھی تھی رکھیں اس کو ٹھیک ویب سائٹ کے لینک ڈال دیں دوسرا کمپوننٹ بٹن ڈال دیں جی اوکی کیا بٹن اب یہ آگیا نا یہ بٹن کی یہاں پہ لکھنا اس کے اندر کیا ہے بٹن کا ٹائٹل کیا اور سائز فونٹ ویب سائٹ اس بٹن کس طرح ڈیزائن ہوگا سیمیلرلی یہ سارے آپشن کام کرتے ہیں ہر ایک کو چوز کریں اور ہر ایک سیٹنگ ساری ساری ایکس لور کریں تو آپ کو سمجھ آگیا گا فیس بک کے اندر ہم اپنی مرضی کا لینڈنگ پیج خوبصورت سا کیسے بنا سکتے ہیں اس کی لائٹ کڑھ کھ نہیں دیکھ ہال جو میں پر فوٹو پڑک کیا جو بھی ہے کمپننٹ آپ یہاں سے بھی اٹھ کر سکتے ہیں یہاں پر پلس کو اپشن سا بھی کھ کمپاننٹ کو آپ چوز کر سکتے ہیں ان کی پوزیش فوٹو تھا پھر بٹن تھا اس طرح بہت سارے آپ ڈال سکتے ہیں ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں مرتبہ ایک اور فوٹو میں ڈالنا چونگٹو ڈال سکتے ہیں یہ نہیں کہ ایک پر فوٹو ڈال دی تو مزید نہیں ڈال سکتے گا اور بھی ڈال سکتے ہیں پوزیشن آپ اس کی چینج کر سکتے ہیں اوپر نیچے ایسے کر سکتے ہیں اور یہاں سے سیف کر دیں سیف کر دیں گے تو یہاں پہ آ جائے گا پبلش کریں گے پبلش ہو جائے گا سو یہ انسٹنٹ ایکسپیرینس تب شو ہوگا جب آہ فرق پلی سٹور فرنٹ کی ٹیمپلیٹ میں نے ڈن کی ٹھے رہے یار میں کر کے بتاتا ہوں آپ کو کسٹم ریکوزیشن کر دیتا ہوں یہ انسٹنٹ ایکسپیرینس میں نے چوز کیا ہے یہ کچھ اس طرح سے یہ ایڈ شو ہو رہا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے اسی طرح اپنی مرجی سے ڈیزائن کر رہے ہیں فوٹوز وغیرہ اندر ڈالیں گے تو یوزر کو یہ چیز شو ہوگی جیسے ہی وہ مور پر کلک کرے گا تو اس کے سامنے یہ چیز کو یہ رائٹ پر جو نظر آ رہا ہے یہ کھول جائے گا آپ نے اس کو ایکسپیرینس کرنے ہیں نا کہ ایڈ تینڈ یوزر یہ صرف فون پر چلتا چھے یہ یاد رکھنے یہ ڈسٹ اپ یوزر کو نہیں جھو ہوتا یہ والیڈ یہاں سے شیئر پر کلک کریں سینڈ نوٹیفیکیشن پر فیس بک کریں فیس بک پر آپ کو نوٹیفیکیشن چلا جائے گا نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تو آپ کو یہ ایڈ نظر ایسے آئے گا اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو ریال ٹیم وہی ایکسپیرینس ہوگا جو کہ ایک انڈ یوزر کو ہونا ہے سو ابھی ناظرین یہ بتائیں ہاں آتر آپ ٹرائے کریں کوئی ایشو ہو مجھے کنٹیکٹ کریں کوئی بھی ایشو نہیں آئے گا یہ مطلب یہ کل سے ہم جو چیزیں پڑھ رہے نا اس میں آپ کو ایشو نہیں آگا آئے گا بھی تو میں فکس کر دوں کیونکہ میرے پڑھانے میں تو تھوڑ چیزیں کمپلکس لگ رہی ہیں لیکن as soon as you click on this create button جیسے ہی آپ اس create کے button پر click کرتے ہیں نا آگے ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے خود بہ خود کھلتی ہیں آپ بس یہاں سے go through کرتے ہیں next کرتے ہیں یہاں سے سارا go through کرتے ہیں ایک ایک چیز چیک کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں خود ہی وہ چیز آپ کو پتہ چلتی ہیں next کرتے ہیں یاد کرنی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس میں جب اور next چاہتے ہیں ہر ایک چیز آپ کے سامنے ایسے ایک ایک کر کے one by one one by one one by one سارا کا سارا ایٹ تینڑا کے آپ اس کو publish کر دیتے ہیں تو یہ اس وجہ سے حسان ہے جس جیسے ہی آپ وہ create کے button پر click کریں گے everything will be seamless and smooth اچھا یہ دیکھیں اس کے کیا مطلب ہے ڈائنیمک کو تو اب تک میں میں نے آپ سے کہا تھا بعد میں سکھاؤں گا ڈائنیمک کیریٹیو بول ہو گئے یہ ہوگی ڈائنیمک تو ہم بعد میں بات کریں گے یہ فلسکرین موبائل ایکسپیرینس کے اب دیکھو سنگل ایمیج آر ویڈیو آپ بنانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ چاہ رہے ہیں فلسکرین موبائل ایکسپیرینس یا انسٹنٹ ایک ہی چیز ہے جو بھی ہم پڑھ رہے تھے اس پر click کیا نا اب وہی چیز یہاں سے بھی آگئی کہ ہاں بھی کون سوالہ کرنا ہے ٹھیک ہے سو اس میں ہوگا یہ کہ میں ایک فوٹو چوز کرتا ہوں اور ٹیمپلیٹ پہ میں وہی کسٹمر ایکوزیشن دوبارہ جوز کر لیتا ہوں اب فرق کیا ہے آپ جیسے ہی اس کے اوپر click کریں گے نا ہیڈلائن تو آپ کے سامنے یہ اسٹنٹ ایکسپیرینس کھل جائے گا میں کیسے اس کو میں نے کیا پہلے سنگل امیج اور ویڈیو کو جوز کیا پھر فلسکرین موبائل ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بھی آف کریں اور یہاں سے کلیکشن کو جوز کر لیں جب کلیکشن کو آپ جوز کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ اپنی جوز کی ہوئی جو سنگل امیج تھی خالی امیج ہی آ رہی تھی وہ خالی امیج ہی نہیں آئے گی بلکہ اس طرح کا پورا ٹیمپلیٹ آپ کے سامنے شو ہو گئے دیکھیں پھر آپ جو ڈسپلی کرانا چاہتا ہے نا سٹارٹ میں جو جزر کو آپ فیڈ کے اوپر آپ جو ڈسپلی کرانا چاہ رہے ہیں تو وہ اس طرح کا ہوگا اوپر یہ امیج ہوگی نیچے چھوٹی چھوٹی امیجز لگی ہوں جو کچھ ٹیمپل ہم دیکھ سکتے تھے بٹا بھی شاید کسی وجہ سے وہ نہیں نظر آ رہا ہے یہ ابھی ججر کو یہ شو ہوگا سنگل امیج یا ویڈیو شو نہیں ہوگی تو دونوں چیزیں سیم ہی ہیں ٹھیک ہے چاہے آپ کلیکشن میں آکے کرتے ہیں یا سنگل امیج میں آکے آپ ڈائرامیک نہیں سنگل امیج میں آکے آپ فل سکرین موبائل ایکسپرینس کو چیز کریں دونوں چیزیں سیم ہی ہیں ہاں جی ابھی یہ کلیر ہو گیا انسٹ ایکسپرینس کلیر ہو گیا موسیقی 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 چلیں کوئی نہیں پھر کلاس نیکسٹ کب لیں سیٹرڈا سنڈا کوئی کریں یا جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں اب چیزیں احسان اگر تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے جلدی ختم کرنے کی پھر سیٹرڈا سنڈا رکھتے ہیں اگر آپ چاہ رہے کہ تھوڑا جلدی کر لیں پھر فرائیڈے ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں میرے رہی تو مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے میرے تو آپ کے ساتھ چھ مہینے تک ہے نا کہ میں اس ٹائم تک آپ کے ساتھ سپورٹ ہے کچھ بھی ہے تو میں تو جاری رہوں گا میرا تو جلدی کروں بات میں کروں میرے لے گی ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ آج جو لیکشری کی سمجھ آگئی اس میں آپ کو بس ایک ایڈ آکاونٹ چاہیے اور اس کا اندر آپ نے جا کے جو جو میں کر رہوں اس کو ریپلی کیاڈ کرنا ہے زبانی تو ہو جائے گا اچھا ایک چیز یہ دیکھنے ہیں بیفور آئی سٹاپ تا ریکورڈنگ کہ کیار میں کیا بتا رہا تھا ہاں میں نے آپ کو پرانا انٹرفیس بتایا تھا نا جب ہم ایڈ کری ایڈ پہ جاتے ہیں تو کمپین جب کری ایڈ کرتے ہیں تو وہ یہ آتا ہے صحیح ہے میں نے یہاں پہ آپ کو ایک 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 ایکسٹین کیا اب جو نیا انٹرفیس ہے وہ نا انٹرفیس یہ والا ہے کیا آن گیا کمپین کری ایڈ کم ہو گئی یہ چیزیں اس کے در آپ دیکھیں ریچ یہ دیکھیں اس میں کتنے بہت ساری ہیں یہاں پہ ہے ہی نہیں سمجھ رہے ہیں سو اب نا مطلب یہ تو انہوں نے صاف ختم ہی کر دیا سٹور ٹریفک ختم کر دیا ٹھیک ہے تو وہ میں نے اس تھی آپ کو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ میں بینول والی بات ہو گئی ہے اس میں زیادہ چیزیں آپ سیکھ لیں ہیں کہ اس والے میں پھرانے طریقے میں کسی کلائنٹ کا یہ آگے تو آپ کو پتہ ہو کہ مجھے کیسے کرنے اور نئے والے میں نے چیزیں بہت تھوڑی ہیں آگے تو کمپین کریشن وہی ہے جہاں سے جب آپ آگے جاتے ہیں تو سیم وہی کچھ ہا رہا ہوتا ہے بٹ جو گیٹ تا ایڈیا کہ میں کیا کہانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی نا چیزیں اور بھی آسان ہو گئی ہیں مطلب جو آپ نے پڑھے وہ تھوڑا مشکل تھا جو آگے آنے والے ٹائم ہے فیوچر ہے وہ تھوڑا سا آسان ہے اس میں چھے اوبڈکٹر میں گینہ چونہ ایک دو تین چار پانچھے جہاں پر گینہ ایک دو تین چار پانچھے ساتھ اٹھ نو دس کیارہ سو ٹھیں اس ڈیz عن ساتھ آئی ہوا بس یہی بتانے جا رہا تھا ہاں بس یہی بتانا جا رہا تھا ہاں بس یہی بتانا جا رہا تھا ہاں ہاں چاہا پہلے کوسٹی آسر کرلیں تو پہلے سے رکار ٹھاکٹر میں ٹھاکٹر ہوں یہ ایک پُوچھیں جی جس کا نہیں ہے تو وہ نو لکھتے تاکہ آٹھ بندے نو کوسٹن نو کوسٹن کریں تاکہ ہوجا بندے پھر اس کے بعد کب شپ لگائیں سکٹ شکٹ بھی ہیں ابھی کسٹن نہیں ہے تم لوگ کے پہلا تو بہت ہوتا تھے نکمیں ہیں نا یہ نکمیں نہیں ہیں آپ یہ چیزیں بس پریکٹس والی ہیں مشکل نہیں ہے نا پوچھنے والی بات اس میں چاہتے ہیں آپ کو پریکٹس کریں پھر چاہت کسٹن نکلیں یہ جو ای بیو اور سی بیو ٹیسٹنگ ہے ٹھیک ہے کوز کریں کہ ہم نے لیڈ جنیشن کی کمپین جلانی ہے رن کرنی ہے ایرل سٹیٹ کا بزنس ہے ہم نے اس کے لئے جلانی ہے تو ان میں سے ہم پریفر کریں گے سی بیو ٹیسٹنگ کرلے کرلے یا ای بیو ٹیسٹنگ کرلے اس کے لئے رائل سٹیٹ کا بزنس ہے ہم نے لیڈ جنیشن کرلی آپ سی بیو پہ نہیں ای بیو پہلے کرلے اس کی ریزن کیا ہے کیوں آپ پریفر کریں گے ای بیو کو یار ای بیو میں نا دیکھیں وہی سیم یہ وجہ ہے کہ ہم یار سب کو ایک سب ایڈ سٹ کو سب آڈینسز کو ایک ایکوال اپورچنیوٹی دے دے کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا سی بیو میں نا وہ تو آٹومیٹک شورے سے ہی وہ بس آپ سب کچھ اے آئی کے حوالے کر رہے ہیں میں نے کل بھی آپ سے ایک بات کی تھی کہ ہمیشہ اے آئی کے حوالے نہیں کرنی چیز کوشش کریں تھوڑا سا منول اے بیو کر لیں تاکہ سب کو جب ایکوال بجٹ مل جائے نا سب آٹھ بچے ہیں اگر آپ کے آٹھ کو اگر ایکوال ایکوال پیسے دے دیئے تو سب کو ایکوال یکسان تعریفی ہو کے فراہم کریں تو جو اچھے ہوں گے تو وہ یہاں سے نکل آئیں گے پھر جب جو کریم یہاں سے نکلے گی چار اچھے چار تین دو جو کریم یہاں سے نکلے گی نا اس پہ پھر بھلے آپ سی بیو لگیں دیکھیں ٹیسٹ ایک ہمارا پرپس کیا ہوتا ہے مین پرپس یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اچھی چیزوں کو آگے لے کے آئیں پہلے وقت یہ ہے تو اچھی چیزوں کے لیے ٹیسٹنگ کے لیے اے بیو ٹھیک ہے کہ یار ہمیں اچھی چیزیں نکال کے دو صحیح ہے فلٹر آؤٹ کر کے دو یہ کر کے دے دے گا آپ کو سی بیو مینلی ہوتا ہے کہ آپ ٹیسٹنگ نہیں کر رہے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ ٹیسٹنگ نہیں کر رہے کہ ہمیں اچھا مل جائے برا مل جائے آپ بس ڈیلیکٹ فیس بک سے کہہ رہے ہیں جو اچھا ہے اس کو زیادہ دو جو اچھا نہیں پرفارم کر اس کو کم دو ہو سکتا ہے فیس بک کے اے آئی غلط ڈیسیجن لے لے جو اچھا ایڈ سیٹ تھا وہ اس کو بجٹ ہی نہ تھے ہو سکتا ہے نا کیونکہ اے آئی یہاں پہ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے لیکن اگر سب کو پانچ پانچ چیک کو مل رہے ہیں وہ تو پھر ٹھیک چیک بات ہے ایک مطلب ایک انصاف والی بات ہو گئی کہ ایک لیجٹ آؤٹ پوٹ ہے سب نے پانچ پانچ لیے ہیں چار نچھے ریزلٹ ہے چار نچھے ریزلٹ نہیں دیا لیکن یہاں پہ ٹیسٹنگ نہیں ٹیسٹنگ کے لیے سی بیو ٹھیک نہیں ہے آسان الفاظ میں آپ نے کہا سٹارٹ میں کیا کرنے سٹارٹ میں آپ نے ٹیسٹنگ کرنی ہے تو ٹیسٹنگ آپ اے بیو سے کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد میرا ایک قویشن یہ ہے کہ سپوز کریں ہم نے جو کمپین چلانی ہے نا ہم نے اے بیو بھی نہیں کرنی سی بیو بھی نہیں کرنی ٹھیک ہے ہم ڈریکٹ لیلٹینیشن جلا سکتے ہیں آپ ریفر کرتے ہیں اس چیز کو دیکھیں اے بیو سی بیو میں سے ایک تو آپ کو خامخواہ کرنے ہوگا بزرٹ تو آپ دیں گے نا کیا کمپین کو یا اے بیو ہوگی یا سی بیو ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلیر تھے یہاں ان دونوں میں سے ایک سٹارٹ میں اگر نئے ہیں آپ نا تو آپ اے بیو چلائیں نئی کمپین ہے نئے اکاؤنٹ ہے آپ اے بیو سے سٹارٹ کریں ٹھیک ہے سی بیو پھر جب آپ کو بعد میں جب اچھی چیزیں مل گئی نا تو سی بیو پھر آپ ان کے اوپر چلائیں سمجھ لیا اچھا ایڈ مجھے درس کوسٹن ہے ایڈ کے ڈسکرپشن میں ایموجیز ڈالنے کے لیے اچھا ایڈ کے ڈسکرپشن یا ہیڈلائن میں ایموجیز ڈالنے کے لیے میں آپ کو شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں آپ پریس کریں وینڈوز اور ڈائٹ کا بٹن تو آپ کے سامنے یہ ایموجی سوال یہ چیز جو ہے کھل جائے گی یہ نیچے لکھو آگے ٹپ پریس وینڈوز پلس پیریڈ وینڈوز پرس فلسٹاپ پالا جو بٹن ہوتا ہے نا وینڈوز کی پلس فلسٹاپ پالا بٹن کرو تو اس سے یہ چیز ہوتی ایک اور چیز مدسر کا جو کہ مجھے اس کا انسر نہیں آتا انسٹنٹ ایکسپیرینس کا مقصد کیا ہے یوز کرتے ہیں پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ فیس بک ایڈز کا مقصد کیا ہے آپ گوگل پہ جائیں آپ سپساج کریں آپ یہ کورس کر رہے ہیں اتنا تو آپ کو پتہ ہوگی نا کہ لرننگ فیس بک ایڈز اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ریچ کریں اپنا میسیج ان تک پہنچا ہے بدلے میں ہم ان سے ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایکشن لیں جو ہم چاہ رہے ہیں پروفٹ چاہتے ہیں ایڈز اس لیے ہم فیس بک ایڈز چلا رہے ہیں اب فیس بک ایڈز کو ہم لوگوں کو مختلف طریقے سے دکھا سکتے ہیں ہم ان کو سنگل ایمیج دکھا سکتے ہیں ہم ان کو ویڈیو دکھا سکتے ہیں ہم ان کو اپنے فیس بک پیج کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں ہم ان کو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں ہم ان کو اپنی ویب سیٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں ہم ان سے فارم فل کرا کے لیڈ جنریٹ کر سکتے ہیں یہ جا کم ہم کر سکتے ہیں اب ان کو ایڈ ڈسپلی کیسے کریں تو ہم اس کو فوٹو دکھا سکتے ہیں ویڈیو دکھا سکتے ہیں انسٹنٹ ایکسپیرینس دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا مقصد کیا ہے ایڈ اس کا مقصد وہ یہ جو کہ فیس بک ایڈز چلانے کا مقصد ہے کہ ہمیں اپنے بزنس گولز اچیو کرنے مقصد اس کے یہ باقی آئی ڈانٹ نو کہ آپ کس طرح سے پوچھ رہے ہیں کہ انسٹنٹ ایکسپیرینس کا مقصد کیا ہے مقصد کے لئے تو ہم نہیں کہتے بس مختلف طریقوں سے ہم ڈسپلی کرتے ہیں ایڈ اور انسٹنٹ ایکسپیرینس ان میں سے ایک طریقہ ہے جی اور کوئی اس کو ہم اس طرح سے آپ کے کوسٹن کو لے سکتے ہیں مدرس کے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ فیس بک کے اوپر ڈائریکٹ ہی ہم کوئکلی ڈیٹا یوزر کو بتا دیں بہت سارا ڈیٹا بتا دیں چاہے پروڈکٹ ڈیٹیلز ہیں سروس ڈیٹیلز ہیں کیونکہ ویب سائٹ پر ٹریفک لے کے جانے سے یہ ہوتا ہے نا کہ کافی سارے لوگ کلک تو کر دیتے ہیں لیکن لینڈنگ پیج ویو ہمیں نہیں ملتا پیج لوڈ ہونے سے پہلے وہ لیو کرتے ہیں instant experience نام سے ہی ظاہر ہے جیسے ہی وہ ایڈ پر کلک کرے گا بس پلک جھپکتے ہی سارے کا سارا جو ہم نے ڈیزائن کیا تھا instant experience یا لینڈنگ پیج وہ ان کو شو ہو جائے گا کم ٹائم میں ان کو جو چیز ہم دکھانا چاہ رہے ہیں وہ ہم دکھا دیں گے اور وہ انٹریکٹف چیز ہوگی مطلب وہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوگا چاہے وہ پرڈیکٹس ہیں یا لینکس ہیں یا بٹنز ہیں سو instant experience جو نام سے ظاہر ہے کہ ہم ان کو instantly کچھ ڈیٹا دکھانا چاہتے ہیں ہاں جی اور کی question یا نہیں ہے question نہیں ہے بہت لوگوں کے نہیں ہے وہ جو لگتا ہے ختم question میں recording stop کر رہوں باقی جو رہنا چاہتے ہیں وہ رہ لیں جو جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں بہت لوگ فہم